نمازکار میرا نام سزاکر دعویدی آپ کو مہردی سے ثابت کرتا ہوں اور لیڈی میں نے ویڈیو بنا رکھی ہے ہیٹر کیسے کام کرتا ہے پر میرے کو کل لائب میں کاؤسک مجموع داردی نے یہ بولا کہ میرے کو تھوڑا سا بتائی کہ بلہرو کا ہیٹر کیسے کام کرتا ہے آج ہم ڈیٹیل پہ بات نہیں کریں گے آپ کو جو ہیٹر کیسے کام کرتا ہے اس کی ویڈیو آپ کوئی بٹن پہ مل جائے گی آج ہم صرف اتنا بتائیں گے کوئی صحیح طریقے سے سمجھاؤں گا کیسے ہم اپنے بولایرو کے ہیٹر کا یوچ کرتے ہیں چھوٹی سے ویڈیو ہوگی بہت زیادہ وہ نہیں رہے گا اگر آپ کو ڈیٹیل سے جانا ہوگا تو میں پہلے سے بتا دے ہوں کہ آپ کو آئی بٹن پہ وہ ویڈیو مل جائے تو چلی ہم بتاتے ہیں کیسے کام کرتا ہے سب سے پہلے میتھر جان لیجے یہ ہمارا بلوور ہے یہ ہمارا یہاں نیچے بلوور لگا ہوا تو وہ ہوا کو فیرتا ہے یہ ہمارا کمپارٹمنٹ ہے یہ دیکھیں اس کو جب آپ ادھر کو فورا گھمائیں گے نا تو یہ فل پہ رہے گا کہ ہماری جو تھنڈی ہوا ہے مطلب ایسی وہ آئے گی ابھی کیا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے ٹائم پہ ہمیں ایسی کی ضرورت پڑتی نہیں ہے تو ہم اس کو الٹا گھما دیتے اب یہ سب سے بڑا کوششن ہی آتا ہے کہ آخر یہ ہوتا کیا ہے یہ کیوں لگا رہتا ہے آخر ہم لوگ سمجھ ہی نہیں پاتے یہ ایک چل میں ایک طرح کا ڈور یا پھاٹک ہے پھاٹک ہی سمجھے جو سلائیڈ ہوتا ہے مال لیجے جیسے میرا یہ دو بلوور ہیں اسی کا آپشن میں سمجھ یہ اس میں کچھ ورکنگ الگ ہوتی ہے پر سسٹم فنکسن ہی ہی ہوتا ہے ابھی جیسے مال لیجے اس والے کور سے سیم اندر کور لگے رہتے چھوٹی چھوٹی جیسے ریڈیوٹر ہوتا ہے وہ ایسے ہی کور رہتی ہے ایک طرف اسی والا کور ہوتا ہے ایک طرف آپ کا ہیٹر والا کو ہوتا ہے ایسے نہیں کام کرتا وہ اوپر نیچے ہوتے ہیں یہ سمجھ لیجے کسی طرح سے ہوتا ہے جب یہاں پہ فاٹک لگا رہتا ہے ایسا فاٹک دروازہ کچھ بھی آپ سمجھ لیجے وہ ایسے ایسے سلائیڈ ہوتا ہے وہاں پہ یہ اوپر نیچے کو سلائیڈ ہو سکتا ہے کسی طرف سے آپ فنکسن کو سمجھ لیجے صرف سمجھ لیجے اس کے ڈیٹیلنگ پر مر جائیے ان لیجی کہ یہ ہمارا ایسی والا ہے اور یہ ہمارا ہیٹر والا کور ہے تو جب ہم اس بٹن کو ایسے ایسی کی طرف گھومائیں گے یہاں والا فاٹک جو ہو رہے گا وہ ایسے سلائیڈ ہو کے ایدھر کو آ جائے گا تو یہ بند ہو جائے گا تو پھر آپ کی تھنڈی ہوا ایدھر سے آئے گی وہی پہ جب ہم آپ اس کو ریورس گھما دیں گے ایدھر کو تو یہ فاٹک سلائیڈ ہو کے ایدھر کو چلا جائے گا تو یہاں سے آپ کا گرم ہوا آئے گی اب آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا آپ کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے یہ جو کٹ کٹ کی آواز آ رہی ہے نا اگر ایدھر پہ آپ کے ہے فاٹک تو سمجھ جائے کہ آپ کا وہ ہیٹر کی طرف ہے ایدھر کو چلانے کے بعد یہ بالو کا بٹن ہوتا ہے اس کو جب آن کر دیں گے جب ہم اس کو آن کر دیں گے ایسے یہ دیکھیں آپ کو لائٹ جل رہی ہے نا تب یہ آپ کا ہیٹر کام کرنے لگے گا اس کو آپ کو دبانا ہے تب ہی آپ کا ہیٹر کام کرے گا اس کو دبانے کے بعد آپ کو ایسے بلوور کو آن کر دیں گے تو وہ آپ کی گرم ہوا کو دینے لگے اب تھوڑا سا ڈیٹیلنگ پہ جانتے ہیں ایکشن میں کیا ہوتا ہے کہ ہماری گاڑیوں میں یہ دیکھیں یہ تیمپریچر کو بتا رہا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بات چار پہ ہوگا نا تو اچھی خاصی گرمی آپ کو دے گا لیکن وہیں ایک یا دو پہ رہے گا یا نہیں رہے گا تو آپ کے ہیٹر سے گرم ہوا نہیں آئے گی آپ اس کو سمجھئے کیونکہ اس کے اندر جو کور میں نکلتا ہے کولینٹ بہتا ہے جب وہ کولینٹ ہمارے انجن سے ہیٹ کو ابزارب کرتا ہے پھر آکے آپ کی کور پہ وہ ہیٹ کو ٹرانسپر کرتا ہے جب آپ کا انجن کے اندر جو کولینٹ بہ رہا ہے وہ گرم ہی نہیں ہوگا تو آپ کو گرم ہوا وہ کیسے دے گا تو اس بات کو سمجھئے شروعات میں گاڑی آپ کی گرم ہوا نہیں دے گی کچھ دور چلنے کے بعد جب اس میں تین سے چار بار آ جائیں گے جب آپ آپ کو دکھرا بھی میرا سنگل پہ ہے اگر وہ چار بار تک آ جاتا ہے تو آپ کا ہیٹر پروپر کام کرنے لگے گا سمپل ہی آپ کو کام کرنا ہے یہ ادھر کو اے سی کا رہتا ہے یہ ادھر گھما دیئے تو آپ کا ہیٹر کا کام کرنے لگتا ہے اور پھر آپ کو اس کو پریس کر دینا ہے پھر آپ کو یہ بلوبر کو آن کرنا ہے دھیان رکھئے گا جب تک کولینٹ گرم نہیں ہوگا آپ کا ہیٹر گرم ہوا نہیں دے گا چیز اور ہے اگر آپ کا جو کور میں لکیج ہے یا کہیں پہ دکھایا ہوا ہے اور گلتی سے انہوں نے کور سے بائی پاس کر دیا ہوگا پائپ کو پائپ کا مطلب یہ ہے کہ کولینٹ جس لائن سے آتا ہے پھر دوسری لائن سے جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے کبھی کبھی ہمارے گاڑی میں کور میں اندر جو جالی ٹائپ کی رہتی ہے ایلمونیم کی اگر اس میں تھوڑا سا مطلب مطلب کٹ جائے پھڑ جائے لکیج ہو جائے تو کیا کرتے ہیں کہ وہ جو لائن ادھر کو آ رہی ہے پھر لوٹ رہی ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں وہاں سے نکالتے ہیں وہیں انجین کے پاس ایسے واپس کر دیتے ہیں اس ٹائم پہ آپ کی گرم ہوا نہیں آئے گی تو پہلے بونٹ کھول کے آپ دیکھ لیجے گا ایک سیکنڈ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اللیٹ کا والب ہے اور یہ آؤٹلیٹ کا والب ہے کیا کرتے ہیں لوگ کی جب آپ کے مطلب اندر کے کور میں لکیج ہو جاتا ہے نا تو کیا کرتے ہیں وہ یہیں سے بائی پاس کر دیتے ہیں تو وہ یہ واپس گھوم جاتا ہے اس ٹائم پہ آپ کی گاڑی میں ہیٹنگ نہیں ہوگی اندر کے بینے اس کا دھیان رکھے گا اگر یہ بائی پاس ہے تو ایک بار ہود کھول کے آپ اس کو جرور دیکھ لیں ساتھ میں گاڑی میں تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے گاڑی کے آگے وہ کیا کرتا ہے کہ جب تک گاڑی اپنے نارمل ٹمپریچر پہ نہیں آ جاتی مطلب وہ تب تک وہ آپ کی گاڑی میں جب تک نہیں ہو جاتا تب تک وہ کھلتا نہیں بات سمجھئے گا اگر وہ آپ کی گاڑی سے نکال دیا ہے اور تھنڈی میں چلا رہے ہیں تو یہ مشکل سے ایک دو بار تک چڑھے گا ہرمو سٹیٹ نہیں ہے آپ کی گاڑی میں اس ٹائم پہ یہ ہیٹنگ پر نہیں کر پائے آپ کا لگا ہوا ہے ہرمو سٹیٹ اور آپ کے بار چڑھ رہے ہیں چار جا رہے ہیں تین جا رہے ہیں تو آپ کو یہ گاڑی پروپر گرمی دے گی ہیٹنگ کا کام کرے گی نہیں تو وہ کام نہیں کرے گی آپ کے نیچے آپ کا تھرمو سٹیٹ لگا ہوتا ہے تھرمو سٹیٹ کیا کرتا ہے کہ یہ مالی یہ سرکولیشن ہو رہا ہے مالی یہ پانی کا تو کیا ہوتا ہے کہ جب تک یہ گرم نہیں ہو جاتی پوری گاڑی ہمارے ایک سپیسپک تیمپریچر پہ گاڑی کا انجن پروپر کام کرتا ہے تو یہ تب تک کھلتا نہیں ہے اگر یہ گلتی سے کہیں پہ بھی نکال دیا جاتا ہے کیا ہوتا ہے کہ جہاں پہ گرمی زیادہ پڑتی وہاں پہ جنرلی لوگ نکال دیتے ہیں یا خراب ہو جاتا ہے تو بھی تو کیا ہوتا ہے یہ پورے سرکولیٹ کرتا رہتا ہے تو شروعات سے یہ جب پانی سرکولیٹ کرتا رہتا ہے گاڑی آپ تیجھ چلائیں گے تو فین بھی ہے ساتھ میں ریڈیٹر بھی ہے تو یہ آپ کے انجن کو گرم ہونے نہیں نہیں دے گا وہ پہلے سے ہی ٹھنڈا رہے گا اس ٹائم پہ بھی آپ کا ہیٹنگ جو کام ہے وہ آپ کو یہ بولا جا سکتا ہے کہ آپ کو پروپر ہیٹنگ نہیں دے پائے گا چاہے وہ کوئی دوسری کمپنی کی گاڑی ہو نا ان میں ہیٹر کا الگ سی بٹن نہیں دیا ہوتا اس میں صرف ایک یہ ہی نو ہوتا ہے یہ اگر بلو کی طرف ہے مطلب آپ کا یہ ایسی کا کام کرے گا اور جب آپ ادھر کو اس کو گھما دیں گے تو یہ ہیٹر کا کام کرے گا اب یہ کیوں لگا ہوتا ہے اس کا بھی آپ سمجھئے کہ آپ اس کو جتنا کریں گے نا جو سلائیڈر ہے نا اتنا کم اس جو قائل ہے یا کور ہے اس میں اتنا کم آپ کو یہ کی ہوا جانے دے گا جسے بہت زیادہ ٹھنڈا لگ رہا ہے تو آپ نے کم کر دیا تو وہ جو کور ہے نا ان سے تھوڑا سا کم ہوا دینے لگے گا جس سے آپ کو نارمل ٹمپریچر محسوس ہوگا جبکہ ہماری بلائروں میں الگ سنوپ دیا رہتا ہے ہیٹر چالو کرنے کے لئے پر ان میں ایسا نہیں ہے ان میں آپ سیدھے گھمایئے تو یہ آپ کا کول کا ہوگیا ادھر کو گھمایئے تو یہ ہوت کا ہوگیا اور ساتھ بھی یہ ایک پیچر جو آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ایکچول میں جب آپ ہیٹر جب چلائیں اسپیسلی دھیان دیجئے کہ اس کو ہمیسے آف رکھیں جس سے باہر کی تھوڑی سی ہوا آتی رہے اوکسیجن جو گیس ہوتی ہے وہ آتی رہے جس سے بومیٹنگ یا پھر سپوکیشن جیسی پرابلم نہ ہو چاہے وہ کوئی سی بھی کار اس کو اگر آپ بند کر دیں گے تو باہر کی ہوا آئے گی کار میں یہ سسٹم ہوتا ہماری بلہر میں یہ سسٹم نہیں ہوتا کیونکہ کافی جگہ گیپ ہوتے ہیں ہونسلی بتاؤں تو کافی جگہ گیپ ہوتے ہیں تو اس کی ضرورت ہی اتنی نہیں پڑتی میرے خیال سے میں نے آپ کو بتا دیا ہوگا جتنا میرے سے ہو سکا ہے اتنا میں نے آپ کو بتایا ہے بھرکی آپ دیکھ لیجے گا آپ کی گاڑی کا جو کولینٹ ہے وہ گرم ہونا چاہیے پہلی بات دوسری بات آپ کے میں تھرمو اسٹیٹ لگا ہونا چاہیے تب ہی یہ پروپر کام کرے گا تیسری بات آپ کو وہ جو میں نے ریٹ کلر کی بٹن دکھائی ہے وہ دبی ہونی چاہیے ساتھ میں پوری طرح سے آپ کا جو سرکولیشن کے لیے ہے بلوور کی ہوا کس جگہ سے نکلے گی وہ پروپر گھوما رہے تو آپ کا کام ہو جائے گا اور اسی لمبی ویڈیو بن گئی ہے ٹھیک ہے جو جروری تھا اس حساب سے میں نے بنا دیا ہے آپ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ایک دو بار اور ویڈیو کو دیکھ لیجے ایک دو بار اور ویڈیو کو دیکھ لیجے تو آپ پروپر سمجھ جائیں گے ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے وہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوئی جائے گا تو اسی نوٹ پر اگر آپ نے لائک کیا ہے سبسکرائب کیا ہے آپ آپ کا بہت بہت دھنیواد نہیں کیا ہے کر لیجے میں ایسی سے جوڑی باتیں لے کے آپ کے لئے لاتا رہا ہوں تو بس ہیٹر کا یہ ہی تھا میرے خیال سے کچھ لوگوں کو آئیس جائن جی نے بھی بولا تھا کیا بتائیں تو آپ کو مل گیا ہوگا انسر آپ کا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت دھنیواد